جی ناظرین جو واقعی کی ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں کچھ چہرے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوں گے جو تشدد کر رہے تھے اور تشدد اس طرح کر رہے تھے کہ دیکھنے والے کو ظاہرے تکلیف ہوتی ہے اور پولیس نے سرسائیت پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ان ملزمان کو بھی گرفتار کیا ہے جو دو مرکزی کردار تھے وہ اس وقت میں ایسا موجود ہے کیا نام ہے تمہارا؟ علی نواز علی نواز علی کیا وجہ تھی کیوں مارا تو؟ علی نواز 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 علی ن موجود ہیں اس کا ایک بہنوی ارسلان اس سے بھی رابطہ نہیں کوشش کی گئی وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا جب ہم اس کو لے کر آئے ہیں کہ ڈیڑھ سال سے بھاگا ہوا تھا پھر اس کی ایک بہن نے اس سے فون پر کوڈینیشن کری تو آگر اس کی ذمہ داری کو ہی نہیں لے رہتا ہوگی رہتا ہے آپ کچھ بھی کرو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں کنسرنڈ نہیں ہے نہ ہم پیسے دیں گے نہ ہمارے کوئی کنسرنڈ ہے آپ کام کیا کرتے ہو اسے میرا رینٹا کار کا کام کرتے ہو آپ لوگوں نے اس دوران اس پر ایف آئی آر کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر ہم نے جو ہے کمپلین ایک شارہ نوجہ کے اندر دش کروائی بھی تھی ان کی فیملی کو ٹائم دیا ہوا تھا کیونکہ یہ پوڈر کا نشہ کرتا تھا یہ ڈیڑھ سال سے مفرور تھا بھاگا ہوا تھا اور ڈیڑھ سال کے بعد یہ امار کو کہیں پہ ساری شوتے ہوئے دھگیا ناغن پہی تو پھر اس کو ہم بائک پہ بٹھا کے ہم مار اس کے فلیٹ پہ لیا اس کی بہن سے بلا کے ساری باگ کی گئی جئے فلیٹ پہ بات کی گئی جو ویڈیو میں کلیر مارتے ہوئے آ رہے ہیں اس سے تو کوئی دور آئی نہیں ہے فائدہ نہیں ہے یہ بولنے کا کہ نہیں ہو رہا تھا تو یہ تشدد کرنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ قانون جرم ہے اس نے جو اگر کیا تھا اگر آپ اف آئی آر کٹا دیں وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں جو ڈنڈے مار رہے ہیں قانون جرم ہے بلکل صحیح کہتے ہیں آپ لوگ کو آئیڈیا تھا کہ یہ مر گئے گا نہیں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کچھ ماننے کے بعد واپس لے کے گئے ہیں اس کے گھر تو اس کی بہن نے صاف لینے سے انکار کر دیا اس کی بہن لینے کو تیاری نہیں کیا لینے کو تیارتی نہ اس کا بہنوں ہی اسلام لینے کو تیارتی اگر ہم اس کو روٹ پہ شور دیتے اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے یہ مر جاتا ہے جیسے کہ یہ ڈیٹھ ہو گیا آپ لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوئی اور پولیس نے آپ لوگوں کو جب گرف میں لیا تو آپ لوگوں نے پھر یہ الفاظ کیوں بولے کہ وہ ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں بجا کیا تھا جب وہاں گئے تو اس کی باڈی نہیں کلی ہم تو اس کو یو پی پہ چھوڑ کے آ چکے تھا اس کو کوکین چاہیئے تھا اس کی باڈی تو آپ لوگوں کے ماہ سے نہیں کلی مجھے تو یہ کہانی چھے دن پہلے پتا شریح ہے کہ میرے جو پیسے ہیں وہ ڈوبتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں شوروم کا مالک ہوں مگر چابی میرے پاس نہیں ہوتی تین لوگوں کے پاس ہوتی ہے تین لوگوں کے نام میں نے بتایا ہے اسیو صاحب کو دو میرا ایمپلائیز ہیں اور ایک میرا مطلب صاحب کا پارٹنر تھا یہ باقعدہ پوری پلاننگ کے تحت تعلیٰ کھول کے لاش رکھی گئی ہے آپ کا تو ڈائریک کھانی لینا دینا مجھے تو یہ کہانی چھے دن پہلے پتا شریح ہے کہ میرے جو پیسے ہیں وہ ڈوب چھوکے ہیں کیونکہ ایسے مجھے پتا شریح ہے کہ میرے تقریباً دس لاکھ روپ ہے اب دیکھو دس لاکھ کے چکر میں اس نے لمبے مطلب ہے بلکو صحیح کہہ رہا ہے ہاں کیونکہ مجھے تو چھے دن پہلے ایسے پتا چلا ہے کہ امار نے مجھے یہ بتایا ہے چھے دن پہلے ہے کہ جو مال جو جنریٹرز کا جس کا جس پڑکس کے اوپر انویسمنٹ ہوئی بھی تھی وہ سارا مال اس نے ایک ایک کر کے امار بقول امار کے کے یہ ٹور پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے سارا ویئر ہاؤس سے جو اس کے گھر میں ویئر ہاؤس بنا ہوئے تھا وہ سارا مال لگائے لگے بوروں میں اس نے بیش دیا امار تمہارا تمہارا مین پیسے لگا ہوئے تھا کتنے پیسے لگے ہوئے تھے میرے سات لاکھ روپے لگے ہوئے تھے تو کیا وجہ تھی یہ اتنا کیوں تیش کیوں آگیا تھا اور کتنے لوگ اس پر وہاں موجود تھے جب تم لوگ یہ کاروائی کر رہے ہیں کسی پندرہ لوگ موجود تھے کسی نے روکا نہیں تمہیں نہیں کسی نہیں روکا ہر بند آگے مار رہا تھا ہم لوگ پھر رک گئے تھے جو لوگ آرہے تھے وہ بھی آگے مزید مار رہے تھے جس لوگ نے بتایا ہے بارہ سے پندرہ لوگ ہیں ان میں سے تو کسی کا پیسہ نہیں تھا تو وہ کس خوشی میں آگے اپنے ہاتھ ساتھ کر رہے تھے سر اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بس وہ جو آرہا تھا وہ آگے مار رہا تھا وہ ایک دو لڑکے آئے ہوئے تو انہوں نے ویڈیو بنایا اور وہ ابھی تک پھرا رہے ہیں ان کا نام کیا تھا ایک نام مزمبر تھا اس کے ساتھ دو لڑکے ہیں اس ویڈیو میں کوئی بیلٹ دکھا رہا تھا اور بولا تھا یہ ایک بیلٹ دوڑ گئی ہے مزمبر اور فیضان ہیں انہوں نے ویڈیو بنا کے لیگ کی گئی ہے انہوں نے بھی اپنی شوشا میں کری ہے یا کوئی پلاننگ کی طرح کی ہے یہ وہ ہی بتا سکتے ہیں لوگ یہ شوشا میں کر رہے ہوتے کام میں بھی پوسیبل کے شوشا میں کی ہے انہوں نے کسی خار بازی میں کی ہے کیونکہ عمومن ایسا ہوتا ہے ان کیسیز میں ایسا ہوتا ہے جب روٹ پر ٹکیت کو پکڑ لیا جاتا ہے تو ساری عوام مارتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا ساری عوام مارتی ہے سب جن جن کے موبائل چھینے ہوتے سب اپنا غصہ نکال ہوتے تو یہ کنڈیشن بھی وہی تھی مسئلہ تو ہمارا لین دین کیا تھا اس وقت پوچھتا ہو کوئی نہیں رہتا مار سب رہتے ہیں اس کے لئے اور کچھ لوگ موجود ان سے بات کرتے ہیں کیا رہا ہے آپ کے میں رینٹہ کار گئی کام کرتا ہوں جی میں آئیتا سفیر کے شوروں پر اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے تو وہاں پر کچھ ہوئی ہے بھائی دونوں ملکے اس کو مار رہے تھے چوڑ دکیت بنا کے تو میں نے اس پر دو تین اس کو پیٹ رائٹ مارے آپ کا گام کرتا ہوئی گا میرا رینٹہ کار شوروں میں ناغن شورن دی اور یہ واقعہ میرے شوروم پر ہی پیش آیا تھا آدھے گنتے کے اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے گئے جب تمہارے شوروم پر پٹائی لگ رہی تھی تو تم نے روکا میں نے روکا نہیں کیونکہ میں نے دو تین کسٹرورز میں رائے ہوئی تھی تو تمہارے سامنے واقع ہو رہا تھا جی مارماری ہوئی تھی لیکن میں بیٹھا ہوا تھا سفیر سے ملنے کی لائے میں رینٹہ کار کا کام نہیں کرتا تمہارا کیا نام ہے بلال میں بھی رینٹہ کار کام کرتا ہوں میں بھی اس سے اپنا حساب کتاب کرنے ہی آیا تو میں تو ان لوگوں بھی نہیں جانتا ان لوگوں کو سفیر لڑکے کو میں جانتا ہوں ان دونوں کو میں نہیں جانتا تو اس لئے نہ میں اٹھا نہ میں مارا وارا میں اتنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا پھر جب میں نے دیکھا کہ بات خراب ہو رہی تو میں درست اٹھا اور پھر میں اپنے گھر چلائے دیکھیں جی یہ جو پورا ریم دکھانے کا بھی مقصد ہے اور بات کرنے کا بھی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیسے کے لیندین کے معاملات میں اکثر دیکھتا ہوں ہوتے ہیں اور اس میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ویڈیو بنانا اب ایک بڑا کومن سی چیز ہو چکی ہے کہ ہر کوئی اپنا موبائل نکالتا ہے اور وہ یہ صرف ویڈیو میں یہ بات گیرنٹی سے بولتا ہوں یہ صرف ویڈیو اس وقت سے بن رہی ہوتی کہ ہم یہ شوشہ دکھائیں کہ ہم یہ تو کر رہے تھے